اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ بینک میں آج آپ کے لئے تین قسم کے پکوڑے بنا رہی ہیں ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرائی سب سے پہلے میں دو چمائی زیرہ اور تین چمائی سوکا دنیا لے کر اس کو بلینڈر جگ میں ہلکا کراش کر لیتی بس اتنا سا اس کو زیادہ پوڈر نہیں بنانا پکوڑوں میں مسالے کراش اچھے لگتے ہیں زیادہ پوڈر اچھا نہیں لگتے ہیں ایک بور میں میں دو کپ بیسنٹ لے رہی ہوں اور اس میں ایک چمچ بڑا چمچ بار کے گرین چلی کاٹ کے ڈال دی ہے اب میں دو چمچ کراش کیا ہوا زیرہ اور سوکا دنیا اس میں ڈال دی ہے ساتھ ہی ایک آلو جس کو میں نے پہلے سے کٹ لیا ہے تو وہ ایڈ کر دی ہے اور اب تھوڑا سا دنیا اور پدینہ وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے دو بڑے چمچ اناردانہ اناردانے کو پہلے میں نے دو کے ساف کر لیا تھا اس میں مٹی ہوتی ہے اس لئے آپ پہلے اس کو دو لیں آدھا چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ لال موٹی میرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ چاٹ مسالہ نمک خسب زائقہ اور تھوڑا سا ایک چٹکی بیکنگ سوڈا اور اب ایک پیاز درمیانی میں نے لے کر اس کو بریے کار کر ڈال دی ہے تو اب میں ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گے آسا آسا پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں مکچر کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ پتلا پکوڑوں کے یہ ریسپی سپائسی اور کرسپی ہوگی ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اس کو سبسکرائب اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو سب کو آگے شیئر کریں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گرم سالہ ایڈ کی ہے پکوڑوں کی یہ ریسپی تیار ہوگئی ہے اور اب میں اس کو دس منٹ کے لیے میں کور کر کے رکھ رہی ہوں دیرے تک میں پالک پکوڑے کی ریسپی تیار کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے ایک بول میں ایک کپ بیسن لی ہے اور اب اس میں میں نے ایک آدھی کچھ پالک کی دوکر اچھی طرح سے ساپ کر کے ڈال دی ہے تو یہاں پہ ایک بڑا چمچ بار کے سبز مرچوں کا ڈالا ہے اس کو پہلے بری کاٹ لیا تھا تو اب یہاں پہ میں نے ایک پیاس بری کاٹ کر اس کو بھی ایڈ کر دی ہے ایک بڑا علو بری کاٹ کر ایڈ کر دی ہے تھوڑا سا بیکنگ پوڈر ایک بڑا چمچ بار کر میڈے کا ڈال دی ہے آدھا چائے کا چمچ نمک اور ایک چائے کا چمچ موٹی لال مرچ دو بڑے چمچ دنیا اور زیرہ کرش کیا وہاں وہ بھی ایڈ کر دی ہے اب میں ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بلکل اچھے طریقے سے ان کو مکس کرنا ہے آدھے کا پانی کے ساتھ میں اس کو مکس کر لوں گی پانی بلکل آسا سا ڈالنا ہے ایک دم سے نہیں ڈالنا ویڈیو کر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے مکس چربان گیا ہے اب میں اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اب میں لچا پکوڑا کی ریسپی تیار کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے تین بڑے آلو لے کر ان کو قدو کا شکار لیا ہے دو بڑے پیاز ان کو بریک لمبا کار کر ڈال دی ہے کچھ دنیا اور پدینہ ڈال لیں اور ایک بڑا چمچ سبز مرچوں کا ایک انڈا ڈال دی ہے دو چمچ کارن سٹارچ کے ڈال دی ہے ایک چائے کا چمچ سرخ مرچ اور آدھا چائے کا چمچ چاٹ مسالہ اور دو بڑے چمچ زیرہ اور سکہ دنیا کراش کیاوا یہ سب ایڈ کر دیا اب میں ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی یہ ریسپی بہت ہی مزے دار اور کریسپی ہوگی یہ پکوڑے کریسپی اور کرنچی ہوں گے اب میں ان سب کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہیں کیونکہ چمچ سے اتنی اچھی طرح سے مکس نہیں ہوتے خاص سے زیادہ اچھا مکس ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے ہیں زبردرس اگر مکسچر نرم ہو تو تھوڑا سا کارن سٹارچ اور ڈال لیں میں نے تھوڑا سا کارن سٹارچ اس لیے اور ڈال لائکہ مجھے تھوڑا کام لگ رہا تھا مکسچر تیار ہے اب میں اس کو دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گے ہمیں یہاں پہ فلیم آن کرتی ہوں اور ایک کڑائی میں تیل ڈال کر اس کو ہائی فلیم پر گرم کار لوں گے تو چلے پکوڑے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں پہلی ریسپی جو تیار کی تھی اس کے پکوڑے بناتی ہیں یہاں پہ میں نے ایک چمچ کے ساتھ مکسچر کو پکوڑوں کی شکل میں لے کر کڑائی میں ڈالنا شروع کر دی ہیں آپ اس کو ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں ہاتھ سے بھی مکسچر تھوڑا تھوڑا لے کر تو ڈال سکتے ہیں پکوڑوں کا کلر گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے اب آپ اس کی سائیڈ چینج کر لیں اس طرح الٹاپ الٹا کر اس کو سائیڈ کریں جدر سے نہیں ہوئے ادھر سے آپ ان کو گولڈن کر لیں اور پھر نکار لیں پکوڑوں کو بڑا اچھا کلر آ گیا گولڈن ہو گئے ہیں اور آپ میں ان کو نکار رہی ہیں موسیقی اب میں یہاں پہ پالک پکوڑے بنانے لگی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح آپ بھی چمچ کے ساتھ ایسا ہی بنائیں موسیقی پکوڑوں کی یہ ریسپی بہت کرسپی اور کرنچی ہوگی پالک کے پکوڑے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں موسیقی اب یہاں پہ کرم پکوڑوں کا کلر گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے بہت اچھا اور پیارا کلر دیکھیں آنا شروع ہو گیا ہے موسیقی اب میں ان کی سائٹ بدلا لوں گی موسیقی ان کو اس طرح الٹا لیں چمچ کے ساتھ موسیقی موسیقی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور پیارا کلر آئے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست پکوڑے بنیں اسی طرح سے باقی سب پکوڑے بھی بنا لیں گے اب میں یہاں پہ تیسری ریسپی لچا پکوڑا تیار کرنے لگیں ان کو بھی اسی طرح چمچ یا ہاتھ کی مدد سے باری باری بنا لیں موسیقی آلو اور پیاز کے یہ پکوڑے بہت کرنچی اور کرسپی ہوتے ہیں یہ پکوڑے بہت جلدی اور ایزی بنتے ہیں اس لئے آپ ان کو ضرور ٹرائی کریں اور یہ ضرور بنا کر کھائیں اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ یہ کیسے بنے ہیں پکوڑوں کا کلر گولڈن ہو گیا ہے اب میں ان کو نکال لوں گی یہ بہت جلد فرائی ہوتے ہیں بہت جلدی ان کا کلر آ جاتا ہے ان کے اوپر اور آپ نے ان کو میڈیم آنچ پر بنانے زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی موسیقی 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 اور مزیدار لگ رہے ہیں کرسپی بھی ہیں یہاں پر ان پکوڑوں کے ساتھ میں نے ناردانے اور پودینے کی چٹنی تیار گئی ہے ایک بلینڈر جاگ میں تین بڑے چمچ ناردانے کے اور ایک گچھی پودینے کی ڈالی ہے چٹنی کے انگریڈیرز میں نے شروع میں بتا دیئے براؤن شگر ایک کھانے کا چمچ نمک تھوڑا سا تقریباً ایک چٹکی لیمو کا رس تین بڑے کھانے کے چمچ ہمیں ان کو جاگ میں بلینڈر کر کے پیس بنا لوں گی تو یہ بڑی مزیدار اور زبردست چٹنی تیار ہوگی ویڈیو آہر تک دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو فرواجنگ چٹنی بنانے لگے ہیں پرینڈر جاگ میں آدھا کپ ایمبری کا پیسٹ میں نے لیا ہے جو کہ سو گرام ایمبری میں نے پہلے گرم پانی میں بھگو دی تھی اور یہاں پہ دس سے بارہ خجورے جو گٹکے نکال کے اس میں ڈال رہی ہیں اب میں ان دونوں کا پیسٹ بنا لوں تو پہلے میں اس میں کچھ تھوڑا سو پانی ڈالتے ہوں تقریباً آدھا سے پونہ کپ ہمیں یہاں پہ آدھا چائے کا چمچ زیرا تقریباً آدھا چائے سے بھی تھوڑا کام کالی مرچ اور کالا نمک یہ تھوڑی دادر مرچ آدھا چائے کا چمچ یہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے تو اب میں اس کو بلینڈ کر کے کتقریباً دو میرے تک اس کی پیسٹ بنا لوں یہاں پہ آدھا کپ پانی اوٹ ڈال رہی ہوں غراب کو ضرورت پڑے تو آپ بھی اوٹ ڈال سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس چٹنی کو جتنا میں ٹھیک یہاں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا پیسٹ بنا ہے چٹنی بہت اچھی زبردست بنی ہے تو آپ نے بھی اسی طرح بنا لینی ہے Thank you for watching my channel